اسلام علیکم ایرون ویلکم تو میری یوٹیوب چینل اینا ویری نیو ولوگ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جی الحمدللہ ہمیں بالکل ٹھیک ہیں اور ویلیش ٹوگر کی اپسور نمبر فور کے ساتھ آج کا ولوگ میں آپ لوگ کے ساتھ سٹارٹ کر رہی ہوں زفروال سیٹی ایکسپلور کرنے سے اور آج کے ہی ولوگ میں ہم زفروال سیٹی کے جو مشہور مین مزار میں کاکو کے پکوڑیں ہیں وہ بھی کھائیں گے تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے سو آپ لوگ نے میرا ویلوگ پورا دیکھنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور راستے میں یہ ٹوگل چلتا ہوا نظر آیا ٹوگل کا پانی بہت زیادہ ٹھڑنا تھا صاف بھی تھا اور اس کے علاوہ یہ زمینوں کو پانی دینے کے بھی چلائے رہتا ہے اور اس کے پیچھے ہی سورج مکھی کو کاش کیا گیا ہے ابھی اس کے یہ پودے جو ہے بڑے بڑے نظر آ رہے تھے لیکن ابھی اس کے پھول جو ہے وہ نہیں کھیلے تھے ابھی اس کا موسم جو ہے وہ آگے آئے گا اور یہاں پہ بھی میں آپ لوگ کو ایک خیت دکھا رہی ہوں گندوں کا یہاں پہ بھی کٹائی ہوگا کٹھے بانگ کے رکھے ہیں پنڈ کی بہاریں ہیں جی پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے سب چیزیں جو ہیں وہ نیچرل ہوتی ہیں اور کافی زیادہ اورگینک ہوتی ہیں تو ابھی ہم لوگ جو اس راستے پر جا رہے ہیں یہ راستہ بہت زیادہ ریتلا تھا اور کافی زیادہ ڈسٹ رو رہی تھی لیکن کچھ ہی دے میں جو ہے نا ہم لوگ مین روڈ پر ہوں گے اور جو ہے نا مین روڈ جو ہے وہ کافی اچھی بن چکی بھی ہے اب جی ہم لوگ مین روڈ پر ہیں اور یہ روڈ ہے زفروال روڈ اور اس کے ساتھ جو ہے نا کافی زیادہ گونہ کے راستے بھی کنیکٹڈ ہیں زفروال روڈ پر ایک سیئے سوسائٹی بھی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے اور اس کا مین گیٹ جو ہے وہ کافی بڑا ہے لیکن ایسا چندر جو ہے وہ کوئی بھی کنسٹرکشن نہیں چل رہی تھی نہ ہی گڑوں کی نہ ہی اس کے علاوہ کوئی تو تھوڑا سے یہ آگئی یہاں پر یہ آرمی پبلک سکول ہے اور آرمی کی چھاؤنی بھی ہے اور یہاں پر کافی زیادہ مونومنٹس پڑے ہوئے تھے لیکن میں سچ اس کو کیپچر نہیں کر پائی کیونکہ میں آن دا وے تھی اور یہاں پر ریسکیو وان ون ٹو ٹو کا بھی آفیس آ گیا ہے تو جیسے رہور میں فسیلیٹیز ہیں نا اسی طرح آپ لوگ کس بھی گھاؤں میں چلے جائیں اس کے ساتھ جو بھی سیٹی ہوگی نہ وہاں پر بھی اس طرح کی آپ لوگ کو کافی زیادہ سہولیات جو ہیں نا وہ آویلیبل ہوتی ہیں اچھا تھی اب ہم لوگ اللہ چونک پر پہنچ گئے ہیں اور یہ زفروال سیٹی کا جو مین بزار ہے یہ وہ ہے اور یہ اس کا چونک جو ہے وہ اسے ملحق کا جو ہیں وہ تین چار بزار لگتے ہیں اور یہ مین بزار ہے اس کا یہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کے بہت زیادہ دکانے ہیں سٹالز بھی اس کے علاوہ بہت زیادہ لگے میں ہیں اسی روڑ پر دو سے تین پکوڑے والوں کی شاپس ہیں جو کہ فیمس ہیں جن کی پکوڑے اچھی ہوتے ہیں لیکن ان میں جو ہے نا سب سے زیادہ فیمس جو ہے وہ کاکو کے پکوڑے ہیں جو کہ زفروال مین بزار میں ان کی شاپ ہے اور ان کی شاپ جو ہے وہ کافی زیادہ پرانی ہے تقریباً باسٹھ سال پرانی ان کی شاپ ہے جو کہ پہلے ذائری بات ہے ان کے نسل در نسل جو ہے وہ سنبھالی جاری ہے اور اس کے پکوڑوں کے جو ذائقہ ہے نا وہ بہت زیادہ لزیز ہے اوپر فیملی کے لیے بھی سٹنگ ہے اور اس کے علاوہ اوپن روف ٹوپ بھی ہے اور یہاں پر کیونکہ سورج کی اشواہ جو ہے وہ ڈریک پڑی تھی کی ایسا جو ہے وہ اس کے کیپچر نہیں کر پا رہے فرائے کرتے ہوئے لیکن ان کے پکوڑوں کے جو ٹیکسچر ہے اور جو یہ فرائے کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور دور دور کی سیٹیز سے لوگ سیالکورٹ سے لاہور سے شکرگر سے جو ہے نا وہ آتے ہیں ان کے پکوڑے کھانے کے لیے اور جو سٹارٹ سے ان کے پکوڑے کھاتے ہیں نا وہ پھر ان کے علاوہ کسی کی بھی جو ہے نا وہ پکوڑے نہیں کھاتے کیونکہ ذائقہ ان کے پکوڑوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں ہم لوگ بھی ان کے جو یہ ٹیسٹی پکوڑوں کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ہی چکھنے کے لیے آئے ہیں اور کھائیں گے اور چیک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھی ان کے پکوڑے کتنے مزیدار ہیں اور کتنے لذیذ ہیں اور یہاں پر ہر وقت راشت جو ہے نا کہتے ہیں لگا رہتا ہے اور ہمارے ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ راشت تھا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کیسے بھر بھر کر جو ہیں وہ پکوڑے سیل ہو رہے ہیں اور وہ جو لینے والے ہیں وہ کتنے کتنے زیادہ پکوڑے لے رہے ہیں تو یہ ایک بات ہو جاتی ہے ایک فیمس ہونے کے لیے اور دوسرا جو بھی آپ لوگ مٹیریل یوز کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے کھانے کے بیشنے کے لیے اس پر بھی یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ لوگ کتنی اچھی کوالٹی کی جو ہے وہ چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر سارا جو معاملہ ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے تو یہاں پر جی اوپر یہ روف ٹوپر بھی جگہ ہے بیٹھنے کے لیے یہاں پر ہی ہم لوگ بیٹھے تھے اور اب ہم لوگ بھی جو ہیں وہ ان کے پکوڑے ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی جو ہے جب بھی آپ لوگوں کا اس طرف آنا ہو زفروال کی طرف ناروال کی طرف تو ان کے جو ہیں وہ پکوڑے آپ لازمی ٹرائے کریں ٹیسٹ کریں بہت ہی زبردست ہیں بہت ہی ڈیلیشیس ہیں ٹیسٹی ہیں اور ہمیں بھی یہ پکوڑے بہت ہی اچھے لگے تھے اور ہم لوگ نے کافی زیادہ انجوائے کیا اپنے کھانے کو اور یہ کیونکہ لنچ ٹائم تھا تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ نے اپنا لنچ جو ہے ان کے نان پکوڑوں سے ہی کیا اور اب ہم لوگ جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں اور آگے مزید جو بزار ہے نا وہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ بزار جو ہے وہ کافی زیادہ اورگنائز تھا صاف سترا تھا لوگوں میں بھی بزار ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ صاف سترے نہیں ہوتے یہاں پر ہر طرح کی جو چیز ہے نا وہ آپ کو ملے کی ضروریات زندگی کے حوالے سے شاپنگ کرنے کے حوالے سے اور یہ مین بزار جیسے آپ لوگ نکلتے ہیں نا تو وہ لیف سائٹ پر تھوڑا آگے جا کر روڈ کے درمیان میں یہ مزار ہے یہ مزار ہے بابا ریری شریف کا اور یہ کافی زیادہ پرانا مزار ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہندوستان بننے کے وقت کا یہ مزار ہے ہم لوگ بھی تھوڑی دیر پھر یہاں پر رکے فاتحانی کی دعا کی اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے واپسی کا سفر لیا اور واپسی آتے ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہاں پر یہ چرچ بھی ہے زفروال مین بزار کی روڈ پر اور اس کے آگے جو ہے تھوڑا سا یہ زفروال تھانہ ہے اور پولیس ٹیشن یعنی کے اور یہ بھی انڈر کنسٹرکشن تھا اور اس طرح جو ہے ساری مین دکانیں ہیں ہر طرح کی چیز جو ہے یہاں پر مل جاتی ہے جو کہ چاہیے ہو اور کافی جو گاؤں ہیں اسے ملحکہ وہ لوگ شوپنگ جو ہے وہ کرنے اسی بزار پر آتے ہیں اور اسی وجہ سے کافی زیادہ رشت جو ہے نا وہ اس بزار میں ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگوں نے سامنے چونکے جو روڈ تھی وہ بھی ایکسپلور کی ہے دیکھی ہے وہاں پر بھی ریسٹورنٹس ہیں کافی زیادہ اور اس کے بعد ہم لوگ واپس اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے بہت اچھی یہ سیٹی لگی بزار جو ہے وہ بہت اچھا لگا ایزیلی جو ہے وہ ہر چیز اویلیبل ہے آپ جو چاہے وہ شوپ کر سکتے ہیں یہاں سے ہجی زفروال سیٹی کا بسٹینڈ اور یہاں سے ڈیفرنٹ سیٹیز میں جو ہے وہ بسٹینڈ چلتی ہیں اس کے علاوہ راستے میں پھر ہم ہم لوگوں نے ایک رو والا دیکھا وہاں پر پھر ہم لوگ کچھ دیر کے لیے رکھے اور یہاں پر شوگر کے ان جوس ہم لوگوں نے پیا بہت مزیدار تھا اور ای ریلی لائک اٹ اور میں نے ریلی اس ڈرنک کو جو ہے نا وہ انجوائے کیا اور ہم لوگ وہاں پر تھوڑ دیر ہم لوگوں نے سٹیر بھی کیا جگہ جو ہے وہ بہت پیاری تھی اور ہوا جو ہے وہ بہت اچھی ٹرنی ٹرنی چال رہی تھی تو ہم لوگ جو ہے نا دونوں میں ابھی بھی نیچر کو کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو اس وجہ سے جہاں پر بھی ہم لوگوں کو کوئی پلیس جو ہے وہ پیسفول لگے تو ہم لوگ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سٹیر ضرور کرتے ہیں تو یہاں پر پھر پاس ہی جو ہے نا وہ ایک کالیج بھی تھا سپیریئے کالیج جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ایک سکول بھی تھا وہ پرائیویٹ تھا اور وہ بھی کافی زیادہ بڑی بیلڈنگ تھی ایسے لگ رہا تھا کہ کافی بڑا اور اچھا سکول ہوگا تو یہاں پر پھر ہم لوگ جی واپس آگے اپنے گھاؤں کی طرف تو آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کا میرا یہ سارا زفروال سٹی کے حوالے سے بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ